موسیقی 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 ہلو ایبریون اسلام علیکم ساکرازیم سنٹر میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم بنانے جارے ربھلی کلفی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ملدار سے ہماری ربھلی کلفی بن کر کے تیار ہوگی اور بہت ہی آسان ہے اسے بنانا صرف تین چیزوں سے ہی ہم اسے بنا کر کے تیار کر لیں گے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں ربھلی کلفی ربھلی کلفی بنانے کے لیے ہم نے ہاں پہ 1 لیٹر فل کریم دودھ لیا ہے اس کی جگہ بہنس کی بدودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فل کریم ہی یوز کریں زیادہ بہتر ہوگا فل کریم میں ہماری ربھلی جو ہے بہت اچھی بنے گی اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے چینی یہ آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو ہم اس میں ڈال رہے ہیں آٹھ سے دس ٹی سپون چھینی ہے یہ ہمارا اور یہاں پہ دس سے پندرہ کاجو ہے اس کو ہم نے پانی گرم پہرے سے بھگو کے رکھا ہے اس کا ہمیں پیشٹ بنانا ہے اور یہ لیا ہم نے فلیور کے لیے تھوڑا سا الانچی پاورڈر تو ہم نے یہاں پہ کرہائی لیا ہے اس میں ہم دودھ ڈال دیں گے دودھ میں پہلے ہم ایک بوائل آنے دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا دودھ جو ہے اسے اُبال چکا ہے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم گیس کے فلیم کو میڈیم پہ کر کے اس کی ربری بنائیں گے دودھ کو ہم جب تک پکائیں گے جب تک یہ آدھا نہ ہو جائے اس کو بیچ بیچ میں ہلاتے رہیے گا نہیں تو نیچے یہ چپک سکتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا دودھ جو ہے پکتے ہوئے دیکھیں آدھا ہو گیا ہے دودھ پک پک کر کے دیکھیں کتنا مطلب گرہا سا ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اور چینی گھلنے تک اسے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں چینی ہمارا گھل گیا ہے اچھے طریقے سے اب ہم اس میں کاجو کا پیسٹ جو بنایا تھے وہ ڈال دیں گے اندھرے دیرے سے چلاتے ہوئے رہیں گے اسے کے ساتھ اس میں الائنسی پاورڈر ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اچھے طریقے سے تو یہ دیکھیں ہم نے الائنسی پاورڈر ڈال کر کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا آور پکائیں گے تھوڑا سا آور گارہا کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ربری جو ہے بلکل تیار ہے دیکھ سکتے ہیں گارہی سی ہو گئی ہے اس کو آپ گیس کو بند کریں گے اور اس کو تھنڈا کریں گے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ ربری جو ہے تھوڑی سی آور گارہی ہوگی تو اس کے لئے ہم گیس کو بند کرتے ہیں اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ربری جو ہے بلکل تھنڈی ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں گارہی سی ہو گئی ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی مطلب آپ مولڈ میں ڈال کر کے جمع سکتے ہیں کلفی اور ہم اس کو ایک بار مکسی میں گرائنڈ کریں گے اس کے لئے کیونکہ یہ بلکل کریمی سا کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو مکسی میں اچھا طرقے سے گرائنڈ کر دیا دیکھ سکتے ہیں بلکل کریمی سا ہمارا یہ بنا ہے آپ بگر گرائنڈ کیے ہوئے بھی ڈال سکتے ہیں کلفی جمعنے تب یہ بہت ٹیسٹی بنے گا لیکن یہ بلکل کریمی سا ہو جاتا ہے ایسے کرنے پر اور ہم نے یہاں پہ لیا کلفی مولڈ کلفی مولڈ میں جمع رہے ہیں اگر آپ کے پاس کلفی مولڈ نہ ہو تو آپ اس طریقے کے گلاس میں بھی جمع سکتے ہیں اس سے بہت 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 جم جاتا ہے کوئی بھی مطلب آئیس وگرہ نہیں جمتا اس کے اندر تو ہم مولڈ میں بھڑ لیں گے پہلے کے ہم نے سارے کو کلفی مولڈ میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو سلبر فائل سے کبر کر دیں گے اگر آپ کے پاس سلبر فائل نہیں ہو تو سبجی ریپ کرنے والی جو پنی آتی ہے پتلی والی آپ اس سے بھی ریپ کر سکتے ہیں اور یا نہیں تو آپ اس کا ڈھککن بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس آئسکری مستک تھوڑی بری ہو رہی تھی تو اس لیے ہم اس میں سلبر فائل ڈال رہے ہیں آئسکری مستک ڈالنے کے لیے اگر آپ کے پاس آئسکری مستک چھوٹی ہو تو آپ اس کا ڈھککن بھی ڈال کر کے آپ اس کو کلفی جمع سکتے ہیں تو یہ دیکی ہم نے سلبر فائل سے کبر کر دیا ہے اور ہلکا ہلکا سا چھوٹی سے اس کو ٹچ کر دیں گے اس میں آئسکری مستک لگا دیں گے دیکھیں ہم نے سارے میں آئسکری مستک لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے پوری رات کے لیے اگر آپ ایسے دن میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کو آٹھ گھنٹے ساتھ سے آٹھ گھنٹے فریزر میں رکھیں وہ آسانی سے جم جائے گا اس کے بعد پھر اس کو نکال کے آپ کو دکھائیں گے جو ہماری کلفی کیسی بنی ہے تو یہ دیکھیں ہماری کلفی جو ہے وہ جم چکی ہے اچھے طریقے سے اس کو ہم نے پوری رات فریزر میں چھوڑ دیا تھا اور یہ بہت اچھے طریقے سے آپ جم گئی ہے اس کو بہت ہی ایزی ہے اسے نکالنا بہت ہی ایزی ہے نکال جاتا ہے یہ بس تھوڑا سا اس کو ہاتھ میں لے کر کے ہاتھوں کے گرمی سے اس کو تھوڑا سا گھما دینا ہے دیکھیں کتنا آسانی سے یہ نکل گیا دیکھ ساتھے کتنا مجدار سے ہماری یہ کلفی بن کر کے تیار ہوئی ہے اس طریقے سے ہم سارے کلفی کو نکال لیں گے ہمیں کلفی نکال لیا ہے اس کے اوپس سے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ سے جو بھی ڈرائی فروٹ آپ کو پسند ہو اسے گھانس کر دیں گے اور ایسی آسان ریسیپی کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پہ نہیں ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ